ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال اگرز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور بارش بارش اور بارش آم ایج کل اس طرح کا موسم ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو بارش ہوتی ہے اور دوپہر کو پھر دوب نکل آتی ہے اور شام کو پھر سے بارش پس جی آج کل فصلیں بھی جو ہیں وہ تقریبا تقریبا پروپر جو ہیں وہ پک چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ بارشیں آج کل نہ ہی آئیں اور جیسے بارش آتی ہے تو گندم ساری کے ساری ہوا کے ساتھ لیڑ جاتی ہے اور جس سے گندم کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے اور ہیر سے ہم پھر جی اپنی ہی روٹین پہ تھے اور یہاں پر میں نے رول بنا کے رکھ دیئے تھے اور جو کہ پچھلے ویلوگ میں میں نے جن کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا اور آج ہم نے رول بنا لے اور یہ چکن جو ہے اس کو میں میرینیٹ کروں گی آدھے کو رادے کا میں سالن بنا لوں گی چکن کا سالن اور ساتھ میں یہ جی ہم بنا رہے ہیں زنگر چکن اور یہ آج کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ آج ہے میرے بیٹے کی میری بیٹی کی سالگیرہ اور اٹھائیس کو علی کی ہوتی ہے اٹھائیس مارچ کو اور تیس مارچ کو فجر کی ہوتی ہے اور ہم نے جی تیس کو ہی کر لی اکٹھی کی کیونکہ علی کی ہم نے پھر پہلے نہیں کی تو ہے یہاں پر جی میں اپنا چکن میرینیٹ کرتے ہوئے اور اس کے لیے میں پہلے سب سے جو ہے لسن کو اچھا سکھ اٹھ کر اس کے اندر ڈال کے جتنے بھی مسالہ جائے تھا وہ آئیڈ کرتی ہوں اور باہر سے جی فجر میڈم کی کچھ باتیں کرتے ہوئے واز آ رہی تھی اور یقینا یہ جو چادر کے نیچے چھپ کے فجر ہی تھی جو کہ کینچی کے ساتھ اور مشین کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور مشین کے اوپر کچھ سلائی کیا تھا تو باہر ہی پڑی تھی اوپر چدر ڈال دی تاکہ یہ چھیڑے نہ اور میڈم ہود ہی چدر کے نیچے جا کے مشین کے ساتھ جو تھا وہ کری تھی اسے حراب کری تھی جب بھی چلاتی ہے مشین کو الٹا ہی چلاتی ہے اور تنگ کرنے میں ہو بہو آگے رہتی ہے ہر جگہ تو یہاں پر میں نے اس سے کینچی لی اور یہاں پر جی پروپر اپنے جتنے بھی ڈائپر وغیرہ ہیں وہ بھی باہر لا کے پھینکے ہوئے تھے اور سارا دن ہم تو اس کے پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں یہ کام حراب نہ کرے کبھی یہ ٹوکریوں سے کپڑے نکال کے پھینک دیتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے اور اس کا بہت دھیان رکھنا پڑتے ہیں اور ہر یہاں پر جی میں نے سارے نمک مرچ وغیرہ جتنا بھی جو لگانا تھے اسے لگا کے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اور دوسرے سائٹ پہ میں بنا رہی تھی جی چکن کا سالن اور آج میں ڈیفرنٹ طریقے سے بناوں گی پہلے تو میں سارا پروپر جو لسن پیاز وغیرہ ہوتا ہے سگلانے کے بعد تماتر ڈال کے یہ وہ سب کچھ وہ کرتی ہوں برحال آج میں نے ڈرک تھی پیاز اور لسن کو براؤن ہونے کے بعد اس میں چکن ڈال دیا تھوڑی سی بنائی کی پھر میں نے تماتر اور جسٹ نمک اور حلدی ڈال کے یہاں پر تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو رکھ دیا تاکہ اچھے سے گل بھی جائے اور تماتر کے جو چھلکیں ہیں وہ بھی اتر جائیں گے پھر آرام سے اور اتارنے کے بعد ان کی اچھے سے میں بنائی کر لوں گی اور اس کو ڈکنے کے بعد جی ہم یہاں پر سالگیرہ کی تیاری کرتے ہوئے اور یہ کچھ ڈیکوریشنز تھی جو برثدے کے لیے ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے نکال کے دی تاکہ ان کی جو ہے تیاری کمپلیٹ اور جائے اور سہر آئی ہوئی تھی برثدے کے لیے سپیشل تو اسے میں نے چیزیں دی تاکہ وہ ڈیکوریٹ کر دے اور یہ ساری چیزیں یہاں پر لگاتے ہوئے اور ساتھ ساتھ فجر میڈم کو جی فراک پہنانی تھی جو کہ نیچے پڑی تھی اور میں نیچے سے لے کر آئی اور فجر کی لی تو بعد میں جی ایک پہننوں پوہ تو دو جی دا موہ نہ بڑھے ہیں کتھلے ہیں تو فجر کو پہنائی تو فاطمہ پہلے تو اس نے کچھ نہیں بولا جب اس نے پہن لی تو فاطمہ نے بھی بولا جی میں نے بھی پہن نہیں ہے تو پھر بعد میں اس کو بھی نکال کے دی تاکہ وہ بھی پہن لے اور یہاں پر کچھ چیزیں تھی اور وہ میں نے سالگیرہ کے لیے نکالی اور تھری اور سیون میرے پاس پڑا ہوا تھا فجر جو تھی وہ تیسرے سال میں جاری تھی اور علی جو تھا وہ سیون سال میں سے نکل رہا تھا اور الٹی تھا کچھ تو جس میں سے جو ہے تین ہم سے ٹوٹ گیا تھا اور وہ ہم نے لگائے نہیں پھر پیک کے اوپر تو یہ جو میں اپنا چکن ڈالتے ہوئے اور یہاں پر بہت میرے سے جی بہت پڑی ہے گلتی ہوئی اور گلتی یہ ہوئی پتہ نہیں کبھی کبھی کھانا بناتے ہوئے یا پھر کوئی کام کرتے ہوئے دماغ پتہ نہیں کس سائیڈ بھی ہوتا ہے میں نے آئل کڑاہی میں ڈالنا تھا کڑاہی میں آئل قائم تھا اور میں نے ہنڈیا میں ڈال دیا اور جب کافی تقریباً چلا گیا ہنڈیا میں بعد میں دماغ کام کیا ہے اللہ میں یہ کیا کر رہی ہوں فوراں سے جی میں نے وہ چکن کی اچھے سے بنائی کرنے کے بعد تو پھر میں نے اس کے اوپر سے تیل اتار لیا اور یہ اکثر کبھی کبھی ہوتا ہے ہوا تین کے ساتھ حاصل طور پر مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہی ہوگا پر ہوا تین کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ کام کچھ کر رہی ہوتی ہیں اور دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے تو ہیر یہ بھی جی زندگی کا اپنا ہی حصہ ہے اور یہاں پر میں نے جو چکن تھا ہمارا زنگر وہ میں نے فرائی کر لیا ساتھ میں رول بھی میں نے فرائی کر لیا تھے اور ایکسٹرا ہم نے کچھ نہیں بنایا کیونکہ اس سے زیادہ اوپر کچھ کھایا ہی نہیں جاتا تو ہیر ساتھ یہ بھی کام مہتم کر رہی تھی ساتھ میں سٹرابی کا شیک بھی بنا لیا اور ہماری یہاں پر سال گیرہ کی ساری چیزیں ریڈی تھی بچے بھی کپڑے وغیرہ پہن کے تو ریڈی تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہاں پر جی ایڈجسمنٹ ہی نہیں تھی ہو رہی پھر ہم نے فوراں سے جی ایڈجسمنٹ کی بڑے کو بڑے کے آگے کھڑا کیا چھوٹے کو چھوٹے کے آگے کھڑا کیا تو ہیر کچھ پکس لی اور یہ ساری چیزیں تو ہیر چلتی رہیں گی اور علی جو تھا وہ یہاں پر پاپا کو بھی الٹا ہی سرپرائز دے رہے تھے وہ کیوں دے رہے تھے کیونکہ آج فجر کے ساتھ ساتھ تلی کے ساتھ ساتھ جی تیس مارچ کو ہماری شادی بھی ہوئی تھی ماشاءاللہ اور چودھوہ سال ہماری شادی کو لگ چکا ہے اور آج ہماری ساتھ میں انیورسری تھی تو بالا دینال جی ساتھا بھی فاب گیا سا ہمیں کوئی مو مٹھا کر لیا کیک نال تو ہے یہاں پر پکس وغیرہ لی کیک کٹا بچوں کو کھلایا اور علی جو تھا علی نے جی کیک کے ساتھ ساتھ جب کیک پاپا لے کر آئے تو کیک کا ڈبا اس طرح سے پکڑا کہ اس نے کیک سوڑا سا ایک سائٹ پہ حراب کر دیا تو اس کو بھی ہم نے کور کرتے ہوئے دوسری سائٹ پہ کر دیا تو یہاں پر بچے کیک کٹیں گے اور جی بڑے بچوں کو میں نے بولا کہ آپ نیچے بیٹھ جو اور ان کو دیکھ کے فجر بھی بیٹھ گئی کیونکہ فجر بیٹھتے ہوئے اس کی وہ بالکل نظر نہیں تھی آ رہی تو اس کے پاپا نے اس کو کھڑا کر دیا اور یہاں پر کیک کٹا اور کیک جگین جانے جب کاٹ رہے تھے تو اتنے ماشاءاللہ سے خوش تھے بچے اور ایک بہت ویلیج سائٹ پہ حاصل طور پہ یہ بہت بچوں کو ایک اچھا فیل ہوتا ہے جب بھی سال گرہ وغیرہ ہو یا اس طرح کا فنکشن ہو بچوں کو حاصل طور پہ کچھ جسے کہہ لیں سپیشل فیل کروایا جائے تو یہ ساتھ ساتھ کام ہوتے ہیں اور پیچھے ہماری جو ڈیکوریشن تھی وہ نیچے گر گئی تھی حساب سے ایک سائٹ پہ اتر کے تو یہاں پر جی بلون جو ہرنس کے اندر کچھ ریفرنس سے سٹارز تھے یا پھر کچھ بھی کہہ لیں ہرنس سے ہی تھے تو یہاں پر وہ پھاڑتے ہوئے اور محمد سے یہ پھٹ ہی نہیں رہا تھا پتر کوئی کھاؤ دیتے ہیں تو ہر یہاں پر کچھ ہم نے جی ویڈیو بنائی جس پہ فجر میڈم ڈانس کرتے ہوئے اور یہ سارا فن جی ماشاءاللہ سالسا چلتا رہے گا اور علی نے اب زد کی میری سالگرہ کا گفت کہاں ہے تو گاؤں میں جی گفت گئی رہا تو کم ہی دیے جاتے ہیں اور یہاں پر علی لے رہا تھا پاپا سے پیسے کیونکہ آپ نے گفت نہیں لیا تو پیسے دیں اور سب کو جی پچاس پچاس روپے مل گئے اور کہتے ہیں کہ ویر ویراندیاں باوا ہندیاں ماشاءاللہ یہاں پر دونوں بائیوں کی ہم نے کھڑے ہو کے پکس بنائی اور فجر باہد میں بلونز کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور کھیلتے کھیلتے جی جنہوں کہہ لو پنجابی وہ خود کھیل بھی رہی تھی اور پاپا نو چاکے بھی دو آ رہی تھی یہ میں نے پھینکا اور پھینک نہیں رہی تھی تو اس طرح سے جی کھیلتے ہوئے تھوڑی دیر ساتھ میں اور باقی ہم ویلوگ یہاں کر رہے ہیں اور کائنلی ہمارے ویلوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور بتائے گا اور لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا حیاء رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا جی اللہ حافظ